سبسکرائب تو ار چینل بائی کلکنی سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اینجوی دلیریس اپلوڈز فرم ار چینل پیارے پاکستان اتحاد رمضان میں خوش آمدیر جس زندگیاں آسان کرنا بھی بڑا کام ہے اور کوئی ایک ایسی پروڈکٹ جو آپ کی زندگی خاص طور پر خواتین کی وہ بھاری بھرکم ذمہ داریاں جو کچن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جب اتنے سارے گریسی برتن خاص طور پر جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ خدا کرے ہمیشہ رہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں زیادہ تر اور اس میں تو آپ کے پاس اتنے اتنے برتن ہوتے ہیں اور اتنے گریس کے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ جس قسم پہ کھانے ہم لوگ بناتے ہیں تو اس میں گھی تیل بہت استعمال ہوتا ہے اور اس وقت جب وہ سارا کام اتنا آپ کا آسان ہو جائے اور بہت کم وقت میں کام ہو جائے تو لیمن میکس کو دعائیں ضرور دینی چاہیے سو لیمن میکس کا لیکوٹ پیک ایک تو آپ نے دیکھا لیکن یہ سید پر اب ایک اور چیز چینج ہونے جاری ہے آپ کا وہ سارا بار جو ہے ذمہ داری جو ہے وہ چھوٹا سا بار اٹھانے والا ہے اور وہ ہے لیمن میکس بار آئی آپ کو کچھ دکھاتے ہیں پہلے آؤ بیٹا کھانا 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 ہمیں ہمیں آج بھوک نہیں ہے کھرچن یہ بریانی کون لائیا تھا پوری رات بھی گویا تو پھر پکڑے جائیں گے اس بار نہیں لیمن میکس بار ہزار لیموں کی طاقت سے کھرچن اور جمی جکنائی نکالے ایک ہی وار میں کم گھلے زیادہ چلے بہو جی جب سے میکس بار آیا ہے بریانی نہیں آئی پاکستان کا نمبر ون ڈش واشنگ بار لیمن میکس بریانی نکالے بریانی نکالے بریانی نکالے اور اس طرح سلسلے نہ کریں تو لائف کتنی آسان ہو جانا ہے آپ نے کہا تھا نا پیار کا سلسلہ سو پیار سے ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے بے شارٹ اچھا یہ مجھے بتائیں مفتی صاحب آپ بھی اور ڈاک صاحب آپ بھی میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں ہر ایک کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے ٹرننگ پوائنٹ سے میرا مطلب ہے جب اس کو جاگ آتی ہے جب اس کو کنیکشن خدا سے فیل ہوتا ہے آپ اپنی زندگی ایک تو مصروف ہیں پھر ہم جیسے گناہگار لوگ یہ بھی کام یہ بھی کام بچے یہ ساری لیکن اس کے بعد پر ایک کہیں ایک پوائنٹ کچھ لوگوں جو خوش نصیب ہوتے ہیں بڑے پہلے آ جاتا ہے کچھ لوگوں کے کہیں لکھا ہوتا وہ وقت لکھا ہوتا اللہ آپ کی جرنی تیہ کر آ رہا ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ پر جا کے اس کو ایسا آپ کی لائف میں آیا وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ اتنا خطرناک سوال ہے کہ اس پہ کر بات کریں گے تو بہت سارا ٹائم چاہیے ہوگا but I'll try and میں چھوٹی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں دیکھو ٹرننگ پوائنٹس بہت طرح کے ہوتے ہیں بہت دفعہ آ جاتے ہیں ہر دن میں بھی دو دفعہ آپ زندگی کو اگر اپنی رخ بدلنا چاہو تو بدل سکتے ہو آپ جو کہہ رہی ہو اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کنیکشن اللہ کے ساتھ زندگی میں کبھی قائم ہوا ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ اور اصل ٹرننگ پوائنٹ ایکچولی یہی ہے جب آپ جب آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے زندگی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں اللہ مل گیا ہے آپ کے ساتھ آپ ایک ہو گئے ہو پاککل ہو گیا ہے اس ہستی کے ساتھ کہ ایکچولی لائف is about only two people پیپل تو نہیں کہنا چاہیے زندگی دو ہی لوگ ہیں ایک آپ ہو ایک آپ کا اللہ بس باقی سب ہے آپ کے سفر کا آپ کی زندگی کا حصہ ہے آپ کے بچے بھی اسی میں آتے ہیں آپ کے بڑے بھی اسی میں آتے ہیں جی جی بالکل اور وہاں پہنچنے کا سفر ہے کہ جس دن آپ یہ ریلائز کر لیتے ہو کہ میں ہوں اور نیچے میں ہوں اس کا بھیجاوہ اور اوپر وہ ہے اور یہ ہے زندگی اور آپ مجھے جس لئے بھیجا ہے وہ کام ہے اور میں نے سرخروہ ہو کے جانا ہے یہ بات ہے کہ وہ اس چیز کا احساس اور اس احساس کی اتی strong feeling آنا کیونکہ اس کے بعد آپ کی سوچیں ہیں آپ کی زندگی آپ کی priorities آپ کی سب change جو لگتے ہیں پھر یہ سارا میلا جو لگا پڑا ہے نا یہ سب آپ کو لگنے لگتا ہے بس میری زندگی میں دیکھو مشکلیں ہیں ہر زندگی میں اور جب وہ مشکلیں آتے ہیں آپ کو صرف وہ مشکلیں نظر آتے ہیں اور باقی سب بلار ہو جاتا ہے جیسے فوکس ایک چیز پر چلا گیا باقی سب بلار ہو گیا ایکچلی صحیح چیز پر چلا جاتا ہے نہیں کئی دفعہ غلط چیز پر بھی چلا جاتا ہے آپ کو جو بھی تکلیف اس وقت ہوتی ہے یا جو dis agreements ہوتے ہیں اس پر آپ کا فوکس چلا جاتا ہے باقی اچھائیاں جو ٹھیک ہو رہا ہے وہ سب بلار ہو جاتا ہے there was a time جو آپ جب اپنا گھر شروع کرتے ہو آپ کے بچے چھوڑتے ہیں آپ زندگی کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے ہو I tell everybody who starts a life شادی کے بعد کہ دس سال پہلے مشکل ہیں کیونکہ اس میں آپ کو گرفت میں لینے پڑتی ہیں چیزیں اگر وہ دس سال آپ خوش اسلوبی سے گزار لو اور اس میں صرف prioritise کر لو کہ کون سی چیزیں جن کو ٹیکل کرنا ضروری ہیں کون سی ہیں جن کو ignore کر سکتے ہیں تو آگے کے پھر سو سال آسان ہیں سو میری زندگی میں بھی ایسے ہی دس سال سے بھی شاید زیادہ تھے اب میں دس کہہ رہا ہوں کیونکہ گا لیکن میں میں بھی ہو کر رہا ہمیں اور میں 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 چیزیں جن کو چھوٹی کہ ہم غلط ہوں میرے ساتھ یہ غلط ہوں رہا ہی کیونکہ یہ چیز ٹیک نہیں ہیں کیونکہ وہ بندہ ٹیک نہیں ہے کیونکہ یہ ہالاتھ ٹیک نہیں ہے کیونکہ میرے پاس میڈ نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات آپ کو وہ رجاہ دےتی ہے کیا ہوا تھا میں ہماری زندگی میں جو بھی کچھ غلط ہے اس وقت میں خود ہوں اور کوئی اور نہیں ہے میں ہوں زندگی میں خوشی کی اپنے غم کی اپنے اردگید کے لوگوں کی خوشی کی کیونکہ اگر میں خوش ہوں تو وہ کیا ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے آپ کی سوچیں ایچلی ٹریک پر لگا دیں وہ کیا ایسا چیز ہوئی تھی جو آپ کو لگا کے نہیں کوئی واقعہ نہیں کوئی ایسی کوئی ڈرمیٹک سیچویشن نہیں صرف ایک ریلائیزیشن جو آپ بہت ناخوش ہوتے ہیں تو آپ یا تو سیلف پیٹی کے گھرے میں گر جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ سب غلط ہیں میرے ساتھ بہت ظلم ہے اور اللہ میاں بھی میرے خلاف ہے اور دنیا بھی میرے خلاف ہے اور میرے گھر میں بھی سب میرے خلاف ہیں یہ آسان کام ہے یہ ہم میں سے نوے فیصد لوگ کرتے ہیں کیونکہ سیلف پیٹی کہتے ہیں نا ایک کشن ہے جس کے اندر آپ دھستے چلے جاتے ہیں تو مشکل کام یہ ہے کہ بیٹھ کے سوچو کہ غلط کیا ہے اور اس غلط کو صحیح کرو سیز تھا تھی اور آپ نے کانٹرول مائے اور جانا ریلائز کیا ہے اور میں نے خلال کی سوچو کہ اور تم نے سے محسن کی کو اپنے کسی شورٹ کمیں کے لیے لیے بلیم نہیں کیا اور میں نے جب محسن کی ہے اور میں نے اپنے ادھ گرد کی لوگوں کی ڈہ چاہب بہت دفعہ ہیسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ بڑکی اور سوچو کہ آپ بھی اس کا مجھے جواب دیجئے گا کہ میں جسے ترننگ پوائنٹ کی بات کریں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی ہیپننگ ایک ایسی چیز ہو جاتی ہے انہوں نے ہر ایک کا ڈیفرنٹ جرنی ہوتی ہے انہوں نے وید تائم ریلائز کر لیا کیونکہ اتنی مشکلیں اور چیزیں گڑ بڑ گڑ گڑ ہو رہی ہے کہیں تو کچھ ساری چیز میں سے نکالنا پڑتا ہے کہ غلط ہے ایکچلی ہے کیا تو وہ جو وقت ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ہے اس آدمی کی زندگی میں ہر ایک کی زندگی کی تو چیپٹرز اور سکرپٹ ڈیفرنٹ لکھا ہے نا دیکھیں میں اپنی فیل کے لحاظ سے بتاؤں کہ ٹرننگ پوائنٹ میرا کیا ہے مذہبی لحاظ سے زائر ہے ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہی ماشاءاللہ ہمیشہ سے مذہبی رہا ہے سارے بھائے حافظ عالم مفتی حضرت والی صاحب میرے عالم مفتی ماشاءاللہ بڑے زبرد میرا ٹرننگ پوائنٹ دوسرے بیو سے بتاتا ہوں کہ میں اس ٹریک پر کیسے آیا کہ سب کے ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا ایک مفتی ہو کے چونکہ جب مذہبی تعلیم پڑی مفتی بانا عالم بانا تو ظاہرے پورا اپنا ایک سراؤنڈنگ میں تھا بلکل محدود بہت ساری چیزیں تھیں پروٹوکل دیکھنا پڑتا تھا کہ بھئی آپ کو نامہرم کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہ نہیں کرنا بات نہیں کرنی پھر آج اس نیچ پر کسے بیٹھا کہ آج آپ لوگوں سے گفتوکل بھی ہو رہی ہے سب چیزیں ہو رہی ہیں انسان میں نے کہا زندگی بہت کچھ سیکھتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری کریئر کا آغاز وہ ٹیچنگ سے اسکول میں پڑھانے شروع کے پہلے تو وہاں بچے بچے دونے ہوتے تھے اس مائنڈ سے جس کو ہم نے دنیا دار سمجھ رکھا ہے پھر یونیورسٹی میں آگے ماشاءاللہ سترہ سال یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں ٹیچنگ کرتے ہوئے تو وہاں ینگ سٹر سے بہت قریب ہی تعلق رہا اور میری نیچر آپ کو پتا ہے ہمبلنگ ہے تو میرے اسٹرونٹ بھی مجھ سے بچوں سے زیادہ اٹائز جاتے ہیں ہر اپنے درد کا شیئر کرنا باتیں بتانا دکھڑے رونا یا اپنی پرسنل چیزیں سوال کرنا تو وہاں سے میرا مائنڈ آئیسا ایسا چینج ہوتا چلا گیا کہ وہ جو میں نے ذہن میں دوارے بنا رکھی ہیں اور ایک باؤنڈلی محدود ہے کہ نہیں صرف ایک خاص ہی طبقے میں لوگ جو جنت میں جائیں گے باقی نہیں مجھے پتا لگا کہ ولایت دیکھیں وہ ماشاءاللہ مذہبی طبقت اپنی جانگے قابل رسپیکٹ ہے ان کی جو فتا ہوئے ہیں وہ ہفتاب اپنی جگہ ہیں جو حرام ہے وہ حرام رہے گا میرے کسی کہنے سے حلال نہیں ہوگا جو شریعہ کام ہے حجاب کے گانے کے موسیقی کے وہ سب دانے اپنی جگہ ہوں لیکن انسان کو کچھ کرنے کے لیے میسیج کنوے کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہیوٹان لینا پڑتا ہے تو میرے لئے بہت ٹف ٹائم تھا اور ہے بھی کہ میں جس فیملی سے بھلانگ کرتا ہوں میرا پورا خانقائی سلسلہ بھی ہے میرے موریدین میں پوری دنیا پہلے میں بیت بھی ہوتے ماشاءاللہ تو اب ان کو بھی سیٹیفائر رکھنا کہ ایسے محل میں بھی ایڈجس ہونا پھر اس چیز کو بھی چلانا پورا خانقائی نظام کو چلانا دیکھیں الحمدللہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ انسان جی اگر دنیت اچھی ہو تو میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں یہاں بھی جو آرڈینس بیٹھے ہیں یا بہت سے والنٹیئر کھڑی ہیں میں ہر بہت اوبزورف کرتا رہا میں کہتا ہوں سیکھتا ہوں میں نے بہت سے ٹائم دیکھا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہم اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں بہت سے ہماری بہت خاموشی سے جب ٹائم ہوتا ہے چھپ کے کئی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں کوئی چھپتا خاموشی سے اپنے ہاتھ میں تذبیر پڑھ رہی ہے کسی کے رات کے تحجید کے معمولات معلوم ہوتے ہیں وہ مسئلے پوچھتی ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی کیسی وہ لڑکیاں یا لڑکے یا انکسر جو دیکھنے میں ہم لگتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح بے حجاب کر رہے ہیں یہ جو کہا گیا نا کہ جج نہ کرو کسی کو کسی کے بھلیے سے اور چیزوں سے یہ ایکچول یہی بات ہے ہم کوئی نہیں ہوتے جج کرنے والے ہم نہیں بتا اس کا کس سے کنیکشن کیسے آپ اپنا مقام دیکھیں مفتیاں خواتین ساتھ بیٹھ کے پرگرام کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی بھی لیکن میں نے دیکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اچھے لوگ میں دیکھتا ہوں سامنے سامنے والوں کو کہ میں اپنے بارے میں ڈھرتا ہوں کہ میری اوقات کی ہوگی میں کسی کو حقیرت سمجھوں کہ یہ یوں ہیں وہ وہ ہیں شریح حقام اپنی جگہ ڈانوس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی بار بار کیا رہا ہوں وہ فرکہ بھی اپنی جگہیں ہر چیتے دیکھ وہ میرا بڑا یوٹ آن یعنی وہ لائف کا یوٹ آن تھا کہ یہ بہت بڑا چینج ہوتا ہے مفتی کے لیے اس محول میں ایڈجس ہونا اور فیل میں چلے رہنا اور لوگوں کو پھر گائیڈ کرتے رہنا ٹھیک اچھا جی لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ڈاکٹر آتف اسلم راو صاحب جو ہیں ان کی لائف کبھی ایک ترننگ پوائنٹ دکھاتی ہوں بلکہ آجائیں بیٹا آج ہی ماشاءاللہ اپنی ہے بھائی بچے جو ہیں وہ آپ کی لائف کو ترننگ پوائنٹ ہوتے ہیں آئیں بیٹا ماشاءاللہ ہی ہماری وہاں بیٹی بیٹی تھی کہ آج اپنی بیٹی اور ماما نے ان کو اتنا پیارہ تیار کر کے بھیجا ہے آجائیں بھیجیں یہاں پہ اے شاہباش اور مائک دے دیں ذرا مجھے اچھا ماشاءاللہ نام کیا ہے روک صاحب ان کا فاطمہ فاطمہ بابا کا پروگرام دیکھتی ہیں ہاں آپ صرف آپ دیکھتی ہیں کہ ماما بھی دیکھتی ہیں گھر میں نہیں اس میں مائک پہ بولیں ماما بھی دیکھتی ہیں ماما بھی دیکھتی ہیں پھر کچھ کہتی ہیں ماما کومنٹ کرتی ہیں جی کیا کیا کہتی ہیں بابا کا پروگرام دیکھتے کہ آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں میں نے منہ کیا تھا پھر بھی چلے گئے یہ نہیں کہتی ہے یہ نہیں کہتی ہے یہ نہیں کہتی ہے پھر باقی میں انویسٹیگیٹ زیادہ نہیں کرتی ہے ایسا نہ ہو کہ گھر کے مسئلے شروع جائیں آپ کو شیئر کریں گے شیئر کریں گے اور ماشاءاللہ انہیں مجھے پتا ہے انہوں نے میرا جب انٹردکشن کر آیا انہوں نے پتا ہے تین مختلف لینگوجز میں یاد ہے اور آپ جب سنائیں گی نا ہمیں ہمارے ایمان تازہ کریں گی اور ہم اسی کے ساتھ پھر بریک پر جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ہمیں سنائیں آمن تو باللہ ہی وملاہ اکتی ہی وکتو بھی ہی ورسولی ہی والیوم الاخری والقدری خیری ہی والشر ہی من اللہ تعالی والباتی باد الموت ہمارے ایمان تازہ کریں گے اس کی کتابوں پر اور اس کی رسولوں پر اور قیامت کے دن پر کہ اچھے اور بری تقدیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بے شک بے شک ماشاءاللہ لائیں جی اس کے لئے گفت ٹیمپر لائیں جامع شیری کا برچ پار بیٹریز کا لے کر آئیں اور اسی کے ساتھ ہم ایک جی بریک لے رہے ہیں خدا کرے کہ جس بچی نے جو ترجمہ ہمیں پڑھ کے سنایا ہے اور ایمان مفصل کتنی خوبصورت انداز سے پڑھا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر اسی طرح سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ بریک لیتے ہیں انڈس ہسپتال میں پیسے نہ ہونی کی صورت میں ڈاکٹر کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکتے ملک بھر میں پھیلے ہوئے انڈس ہسپتال کے نیٹورک سے گزشتہ سال ہوا سترہ لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج انیس سو چھئیسی میں ہونے والے صدر بم دھماکے کے بعد جب مریضوں کو بروقت علاج میسر نہ آیا اس وقت کچھ سرمایہ کاروں نے پیشنٹ ویلفے رسوسیشن کے ساتھ مل کر ارادہ کیا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں مریضوں کو بروقت مفت علاج فرام کیا جا سکے ایکلے سال اس سال جو ہے جو کہ کمنگ ائر ہے اس کے اندر تقریباً کوئی ساڑھے چھے عرب روپے جو ہے انڈس ہسپتال کا تخمینہ ہے اخراجات کا اور مین ہسپتال جو ہے اس کی ہم ایکسپنشن کر رہے ہیں اس کو ہم ہسپتال کو جو ہے ڈیڑھ سو بستروں سے جو کہ ڈیڑھ سو بستروں کو مشتمل ہے اس کو ہم تقریباً اٹھارہ سو بستروں کے اوپر لے کے جا رہے ہیں انڈس ہسپتال میں لگ بھگ 20 ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں سرے فہرست ہیں ہسپتال کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ پلینک بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں جہاں روزانہ ہزار سے زائد مریضوں کا مفت موینہ کیا جاتا ہے سرمایہ داروں کی زکاة سے چلنے والا یہ ادارہ کیلئے ایسے لوگوں کا منتظر ہے جو اس مشن میں اس کا ساتھ دے سکے جناب جب بات آتی ہے کہ کسی کو ضرورت ہے افورڈ نہیں کر سکتا وہ علاج تو کراچی میں تو ہر بندہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ایک ہی نام لیتا ہے وہ ہے انڈس ہسپتال ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب میرے ساتھ یہاں سے موجود ہیں اسلام علیکم سر اور میں آپ تمام لوگوں آپ تمام لوگوں سے ترخواست کروں گی کہ ڈاکٹر صاحب کے لئے کھڑے ہوکے بہت ساری تعلیاں بلکہ اس پوری ارگنیزیشن کے لئے جو کہ جیسے ابھی بتایا گیا ہے کہ سترہ لاکھ لوگوں کا جو کراچی میں سے بھی ہوں گے اور ہم شور کراچی سے باہر سے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کا مفتلاج کیا گیا پلیز بیٹھیں ڈاکٹر صاحب اس پوری ارگنیزیشن میں جو جو لوگ سرف کر رہے ہیں جس جس کیپیسیٹی میں سرف کر رہے ہیں ان سب کے لئے تعلیاں ہونی چاہیے یہ تو ایسی بات ہے بہت شکریہ دیا آپ کا مطلب لیکن ہوتا ہے آپ کی ریپیوٹ بنتی ہے آپ کی جتنے سالوں سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ ایٹی سکس سے آپ کا آئیڈیا آیا تھا پیوڈیو اے کا جی ایٹی سکس میں ہی اس سے جب کیجولٹی بنائی تھے ہم لوگوں نے تو پہلی دفعہ بیروکریسی سے انٹریکشن ہوا تو احساس ہوا کیونکہ ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے آپ کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے تو جس دن اس کا اناگریشن سے ایک رات پہلے جب اس کا بورڈ لگ رہا تھا تو اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا تھا اپنے اپنی پوسٹ گیجویشن کے لئے گئے میں پاکستان میں رہا کارڈیک سیجری میں نے فیلوشپ کی اور پھر سیول ہاسپٹل میں کارڈیک سیجری کے ڈیپارٹمنٹ سٹیبلش کیا جہاں اوپن ہارڈ سیجری فری آف کاسٹ ہوتی ہے آج بھی ہوتی ہے اور میں بھی وہاں پروفیسر ہوں اور داری یدیورسٹی میں لیکن دوہزار ساتھ میں دوہزار پانچ میں یہ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جب باقی ساتھی بھی بہت سے واپس آگئے اور پھر ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا اب میجر چیلنج ہمارا یہی ہے کہ جی کیونکہ ایک انار سو بیمار ڈیٹھ سو بیٹ جو کہ اب تین سو ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا کینسر کا چلن کینسر ہاسپٹل کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے ہمارا ڈاکٹر شیمویل جو پہلے آئیشہ منزل پہ ہوا کرتا تھا وہ یہاں شیفٹ ہو گیا ہے تو وہ اب اس کو اٹھارہ سو بیٹ پہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ دو ہزار امنیس تک یعنی دیر سو بیٹ سے اٹھارہ سو بیٹ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ ایم شور کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں روزانہ اور صرف کراچی نہیں بلکہ آپ کے پاس میری تلاتم تابق باقی شہروں سے میری پیشنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ کے کچھ چار پانچ کلومیٹر کے راؤنڈ ہو پاکستان میں ایسی صورت نہیں ہے یہ لانڈی کو رنگی نہیں ہے کراچی نہیں ہے پورا پاکستان ہے کیونکہ ایک فری ہاسپٹل ایک ایسا ہی ہے جو انڈس ہاسپٹل جہاں لوگوں کو یہ ہے اور یہی نہیں صرف پاکستان نہیں ایران سے بھی ایڈوائننگ ایریا اوغانستان سے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں یہاں پر لانڈس پیشنٹ ہندے داخل ہوتا ہے اس کے پاس کی ہر چیز فری ہوتی ہے یا آپ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جی اتنے پسینٹ تم دو یہ ہمارا یہ فلسپی نہیں ہے فلسپی ٹوٹل فری ہاسپٹل ہے کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے کہا یہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ کوئی کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کو دینے کا دونیشن باکسز ہیں اگر کوئی ڈالنا چاہے ایک روپہ ڈالے پانچ روپہ ڈالے وہ آپ کی مزی ہے کسی کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج انکار نہیں ہوتا اور کوئی کہتا ہے کہ میں جی کچھ کانٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو بھی لائن کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے فالو وہی کریں گے کوئی کہتا ہے میں کانٹریبیوٹ کرتا ہوں اپنے علاج کے لیے تو اس کو سسٹم میں وہی رہنا ہے فرسٹ کم فرسٹ سرم یہ ایک ایسی پیاری بات ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دے سکتے ہیں پیسے وہ آپ کے پاس آتے ہیں علاج کرانے کیونکہ علاج اتنا اچھا ہے جی بالکل کافی میرے ایک دو دل تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایک پرابلم ہوئی انجیگرافی ہو نہیں تھی انہوں نے کہا جی میں یہاں کراتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ آپ باہر کرا لیں یہاں پر لائن لگے کہ میں سسٹم میں جاؤں گا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں کرانا چاہتے ہیں کہ میں لائن میں آؤں گا سب کچھ ہے انہوں نے کہا دیکھیں مجھے یہ اتمنان ہے کہ یہاں پر ایک تو مشینیں بہت اچھی ہیں یہاں پر ڈاکٹرز بہت اچھ ہیں دوسرا مجھے یہ اتمنان ہے کہ اگر مجھے سٹینڈ کی ضرورت پر دی تو جو آپ کہیں گے وہی لگے گا یہ نہیں ہے کہ جی امریکن کہا چائنیز لگ گیا یا پاکستانی لگ گیا انڈین لگ گیا تو یہ میرے ذہن میں تو الحمدللہ پیسے چونکہ پیسے چونکہ انوالڈ نہیں ہیں کہیں پی کس لیبل پہ بھی تو کرپشن انوالڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کام کا سسٹم جو بنا ہے وہ اسی سسٹم کے تحت کام ہوگا ایک کسی کے لیے بھی کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے اور یہی ہے جو جو اصول یہی ہے ہمارے کی سمنا کرتے ہیں زندگی میں ضرورت ہے بلکل کسی نے اصل ان کا پھر انجیوگریفی ہوئی ہمارا کوئی تین ہزار روپے ان کا پر خلچہ آیا وہ کوئی اسی لاکھ روپے دے کے چلے گئے کہ کچھ ڈائلیسز مشین لگا دو یہ کر دو لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی روٹ پہ جا رہا ہو جو ارب پتی ہو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمارے اسپتال کے سامنے تو وہ اس وقت ضرورت مند ہے کیونکہ اس کو کسی اور ہسپیلز پہنچنے میں اس کی جان کو خطرہ ہوگا تو کسی سے کوئی سوال نہیں ہوتا وہ آ جاتے ہیں ان کا علاج ہو جاتا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کا ایکسپیرنس ہوا کہ وہ ایفورڈ کرتے ہیں وہ کہے جی ہم نے پیسے دینے کہ آپ نہیں دے سکتے وہ حیران ایک دم بلکل حیران ہوتے کہ ایسا ایک ایسا ہسپیل ہے کہ جہاں پر کوئی پیسے نہیں مانگتے یہاں پر تو ڈیڈ بوڈی دینے کے لیے بھی آپ کو تب تک پہلے آپ بھی ایک لیرنا کریں گے اس کے بعد بہت بڑی وجہ ورنہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ میں جانا تو وہ ان کے لیے ذرا صفائی ستھرائی اور یہ سب بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میں نے اتنی تعریف سنیا ہے کہ اندرس ہاسپیٹل میں جائیں آپ حیران رہ جاتے ہیں کتنا ساف ستھرہ ہے اور کس طرح سے بیل منٹینڈ ہے کیسے منیج کر لیتے ہیں آپ لوگ اگر آپ اپنے ہمارے پبلک ہاسپیٹلز جہاں ہم آئے سونس جا کے کلنکس کرتے ہیں ان کی حالت دیکھیں تو شرمندگی ہوتی ہے بہت لیکن پھر ایک دفعہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا پیشنٹ ہے اور مختلف علاقوں کا اور مختلف روئییں ہیں ان کو منیج کرنا بڑا مشتہ آپ کیسے کر لیتے ہیں دیکھیں ایک بات یہ ہے بینچپارک کریٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے اپنا بینچپارک یہ رکھا تھا کہ ہاسپیٹلز ایسا بنائیں گے جہاں ہم اپنا علاج کرائیں کرا سکتے ہیں یہ بات اور وہ اس پہ جو ہے نا کیونکہ انفورچنیٹلی جب تک ہمارے پبلک سکولز پبلک ہاسپیٹلز عرباب اختیار استعمال کرتے تھے تو بہت اچھے تھے آج اس روڈ سے جہاں سے عرباب اختیار گزلتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یورپ کے سڑکوں پہ جا رہے ہیں جہاں سے آپ اور میں گزرتے ہیں وہاں کھڑوں میں سے گزرتے ہیں یہ صرف زبانی جماع خرچ نہیں ہے میرے جو انیسیزیا کے چیف تھے وہ امریکن سیٹیزنشپ بھی ہے ان کے پاس وہ دنیا میں کہیں بھی افورڈ کر سکتے تھے ان کو ضرورت پڑی بائی پاس کی انہوں نے کہا میں یہی کرا ہوں گا کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کوالیٹی کے تو وہ میری مجھے ہم یہاں علاج کر رہے ہیں تو ہم اپنا علاج بھی اپنے لئے پاس دیکھیں اسلام میں یہ ہے جو اپنے لئے پسند کرو اپنے بھائی کے لئے پسند کرو یہی ادل اور یہ ہی انساف ہے بے شک تو دکس اپنے لئے پسند کریں گا میں بریک لینے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس کس قسم کی بیشن کون کون سی بیمانی میں نے دیکھا باری سارے دپارٹمنٹ سے آپ کے پاس ہمارے تمام چیزیں ہیں صرف نیرو سائنسز کے علاوہ کیونکہ جگہ کی کمی کی وجہ سے جب ایکسٹینشن ہو جائے گا سپیشلی بچوں کا کینسر بچوں کا کینسر کا بڑا ہے کارڈیکس کارڈیالیجی سرویسز ہے دل کے امراہ تمام سرویسز ہیں سوائے نیرو سائنسز کے وہ بھی انشاءاللہ 2019 تک شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے جو ہمارے اے پلس یورپ میں دیکھنے والے ہیں اسپیشلی ہمارے وہ پاکستانی پاکستان قوم ویسے ہی جنرے سے جی لیکن وہ لوگ اسپیشلی انڈس ہاسپیٹل کی کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے یہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں ڈیر سو سے اٹھارہ سو بیٹس پہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک زیادہ مقدار ہونی چاہیے ان ساری چیزوں کے لیے تاکہ وہ زیادہ سیادہ پیشنس کو ٹریٹ کر سکیں بلکل جو دوسری یہ ہے کہ آپریشنل بیجٹ بھی چاہیے ہوتا ہے دیکھیں ایک کونسپ لوگوں کے جی زکاة صرف رمضان میں دینی ہے زکاة سارا سال دی جا سکتی ہے وہ دینی جانے چاہیے کیونکہ مریز صرف رمضان میں بیمار نہیں ہوتے سارا سال بیمار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حد پہ ایک گود سے سات گناہ گئے وہ رمضان میں دے ستر گناہ عام دنوں میں بھی آٹھ سو گناہ بھی دے سکتا ہے وہ دنے کام سے ایک کام تو ضروری زکاة سے ہلپ کریں ایسے فرشتہ لوگ کی تو ہمیں بیسی بھی اپنے مال لیا تو لگانا چاہیے اور یہ خاصی ہے کہ ان کے پر علماء کرام کے ہاتھ بھی ہیں حضرت مفتی تقید صاحب دامت برکاتم اگر ہے علماء بڑے بزرگ ہیں تو یہ پور ان کی سرپرشتی میں حضرت کام کر رہے ہیں اس لئے اور بھی برکت دن ہستیوں کے ساتھ ماشاءاللہ 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 ڈاک صاحب حسان عظر کی جانب سے ٹونیشن آئی ہے اور اسی طرح اور لوگ آتے رہیں گے آپ کی دوبارہ ڈیٹیلز چلا دیں سکرین پر میں اپنی ٹیم سے کہوں گے ریکویسٹ جی چل رہی ہے اور ان ڈیٹیلز کو آپ نوٹ کریں میں پھر کہتی ہوں جی کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں خدا آپ کا امتحان اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ آپ کو دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچا رہے ہیں جن کا حصہ آپ کو دیا گیا ہے یا نہیں سارا آپ نے کھا لیا آپ نے اپنے پیٹ میں بھر لیا آپ نے اپنے لیے چیز کر لی تو آپ سے بڑا امانت میں خیانت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ روک صاحب اسی کے ساتھ ہمیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتا موسیقی کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجائے سرکار واسطے موسیقی موسیقی کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار واسطے کی کی نہ کی تا یار نے ایک یار سرکار واسطے رب میں فلا سجائے سرکار واسطے موسیقی 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 رحمت یودین لیلیا اپنی بناد وچے آئے چتوں میں سون دے دو چار باز دے رب میں فلانس جایا نے سرکار 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 باز دے موسیقی موسیقی ماشا سباناللہ بلکل یہی دل چاہرہ تھا کہ ایک دفع اور یہ سناتے ہیں بلکل اور یہ ہماری فرمائش پر یہ بلکل کلام ایسا ہے کہ آپ بار 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 سنتے بھی رہیں تو آپ بڑے اچھا صورت طریقے سے اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ اور آپ سب کے لئے سامنس کولاچے اس پورے اتحاد رمضان کی جو رونت تھی وہ اس میں آپ کا بہت بڑا پوشن ہے بہت بڑا ہاتھ ہے جی اور اس کے ساتھ میں ایک چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گی جب میں نے یہ ٹرانسمیشن مجھ سے کہا گیا میں تو اس قابل نہیں دیجی مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے تو میں نے اب یہ تبدیلی اس پوری ٹرانسمیشن کے بعد کیونکہ میں اس محول میں اتنے وقت میں رہتی ہوں کہتے ہیں صحبت آپ کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے اور میں جب کبھی سو کے اٹھتی ہوں گھر میں ہوتی ہوں خیال میں ہوتی ہوں اپنے تو ایک خاص گونج ہے اس اسی طرح کے کلام کی جو میرے یہاں کہیں مجھے لگتا ہے کہ بس اب رہ گئی ہے اللہ اس کو میری ذات کا حصہ بنائے جی لیکن مسلسل رہتی ہے اور بڑی خوبصورت ہے وہ فیلنگ بہت پیاری فیلنگ ہے جی گفتگو کا آغاز نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی بلکہ اب جیسے کہ اتحاد رمضان میں ہم نے آپ کو مسلم بہت سارے شہروں سے بہت ساری زیارتیں کروائیں بہت سارے لوگوں سے ملوایا اس وقت ہم آپ کو آزربائی جان باقو لے کے جا رہے ہیں اور کوکیزین جو ریجن ہے اس میں جو مفتی آزم ہیں مفتی آزم بڑی بات ہے ہمیں وہ مل گئے اس طرح سے ان کا علی نے انٹرویو کر لیا ابھی ہم جاتے ہیں زیارہ وہ ایک زبان کی ایک قید ہوتی ہے جو آپ ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے وہ آپ کی تو وہ ترجمہ ہم اسی لیے نیچے لگاتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں تو آئیے مجھے اور آپ کو ہم سب کو مل کر اس وقت مفتی آزم کو سننا ہے چلتے ہیں باقو اس وقت ہم باقو کی ایک بہت خوبصورت مسجد میں آئے ہمیں اس مسجد کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی بہت حسٹوریکل ویلیو ہے اس نے میڈ آن پورٹین ہنڈرڈ میٹرز سکوئر میٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مسجد ہے یہ اس ریجن کی سب سے امپورٹنٹ مسجد اور سب سے بڑی مسجد ہے اس کو کہتے ہیں تازہ پیر پہلے ہم آپ کو مسجد دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے تازہ پیر مسجد کی ہسٹری کافی اہمیت رکھتی ہے اس مسجد کو 1905 میں تعمیر کرنا شروع کیا گیا اور 1914 میں مکمل ہوئی اس مسجد کی تعمیر کے لیے فائننسنگ ایک خاتون فیلانترپسٹ نے کی جن کا ناب نابت خانم تھا چودہ سو سکوئر میٹرز پر تعمیر کی گئی یہ مسجد آزربائیجانی اور اسٹن آرنومنٹس سے ڈیکوریٹ ہوئی ہے اس کے محراب اور گمبت ماربل کے ہیں اور دیگر ڈیکوریشن میں سونے کا استعمال بھی ہوا ہے اس مسجد کی تعمیر کے تین سال بعد ہی ریشن انویجن کے نتیجے میں یہ مسجد بند ہو گئی اور یہاں سینما بن گیا کافی جد و جہد کے بعد 1903 میں یہ دوبارہ مسجد بن گئی ویسے تو ہم میں آپ کو سمکت لے کے جا رہا تھا لیکن باکو آنے کی سب سے بڑی ایک جو وجہ تھی وہ اس مسجد کے پیش امام جو کہ پورے کاکیجن ریجن یعنی کہ آزربائیجان جورجیا اور اس کے ساتھ داغستان ان سب ملکوں کے سب سے بڑے سکولر ماننے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فتوے اور جتنے بھی اسلامی مسائل ہوتے ہیں وہ یہ حل کرتے ہیں ان کے بارے میں رانومائی کرتے ہیں تو آئیں ان سے آج ملاکات کرتے ہیں موسیقی بütün ایرلہ اہلہ میں رمضان آئینڈا پاکستانڈا درمش ہم اور دا نیجرگ گرمش ہم اور دا ہمیں چیلر دی افتار دی افتار وقت افتار دی افتار دی بیرکتے دی دی وقت شریف بنوازش موسیقی Bu da öz nəticəsini yəqin ki verir, Azərbaycana da öz təsirini göstərir və inşallah inanıram ki, hər halda Allah taala qübüdümüz yaxşılığa tərəqdir və inanıram ki, inşallah yaxın şəhərdə baş verən hadisələr, bu terörlər və o cümlədən Azərbaycanda da yüksək münasibət vardır və bu münasibət öz təsirini yaxın şəhərdə da inşallah göstərəcəkdir MÜZİK 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 مرحباً 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 ترجمة نانسي قنقر